بات کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی ساری ساری رات جاگنا فلان بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نید آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بند ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع جائے ایک فلان بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نید رڑ جائے یہ ایسے واقعات پھرے پڑے ہیں فلان بزرگ تھے انہوں نے تیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے لیکن یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے فلان بزرگ تھے وہ تیس سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں ستر دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے تو روٹی کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے مجھے تو تیس سال ہو گئے میں تو ستو کھا رہا ہوں میں تو روٹی نہیں کھا رہا یہ دین نہیں ہے یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے ہیں یہ تو لوگوں کو دڑانے والی بات ہے اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑ رہے تھے وہ زور سے اثر تک نفل پڑتے رہے وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا پھر اثر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے وہ انتظار میں بیٹھا رہا پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑتے رہے وہ بچارہ انتظار کرتا رہا پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تحجد تک نفل پڑتے گئے اور وہ بچارہ پیچھے بیٹھا ہوا تو تحجد کے آخر میں ان کی ایک مستعلے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو یوں چھٹ کر گا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دلی نہیں بھرتا اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے پھر اشراق پڑھے اخیر ہو بچارہ اٹھی کے واپس آ گیا کہا لگدائی نانتا فیلی کوئی نہیں تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں کب پچھلے تیس سال سے کر رہے ہیں یہ رہبانیت کی شکل ہے یہ وہ دین نہیں جہاں ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھئی قبول کرو یہ ایک قسم کا غلو آیا میں ایک حدیث سناتا ہوں بخاری شریف میں بھی ہے مجھے اب ہر شاہ بھول گئی لیکن وہ ہے نہی الغلوف اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلوف سے نہیں حدیث ہے آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ تین صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں تو وہ گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں تو وہ تینوں واپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں سویں بھی تو کوئی بات نہیں اور شادی ہے کوئی بات نہیں ہم تو نبی نہیں ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوں گا نہیں ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی بڑے بزرگ ہیں ہمارے نبی کو پتہ چاہلا آپ نے تینوں کو بولا لیا کہ تم اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوگے میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں میں کھاتا بھی ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں میری بیویاں بھی ہیں میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں تم دین میں غلوف سے بچو پہلے امتوں کو حلاق کر لیا دین میں غلوف دنیا میں غلوف یعنی انتہا پسندی ایکسٹریمسٹ ہونا دنیا ہو یا دین ہو دونوں میں اعتدال بچو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو ایک دنیا کی حوص میں بہت آگے چلے گئے ایک دنیا بیزاری میں بہت آگے چلے گئے تو اللہ نے دونوں کو ایسے رد کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے نہ تو دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا معتدل ہو جائے سبحانہ یعنی آپ کو ایک حدیث سنا تھا من طلبت دنیا حلالا جس نے دنیا کمائی حلال کاروبار کیا نوکری کی تجارت کی زراعت کی کوئی بھی ریڑی لگائی چھابہ لگایا سائیکل پہ منیاری بیچی جو بھی کیا من طلبت دنیا حلالا جس نے دنیا کو طلب کیا حلال راستے سے سائین علی اہلہی اب بھئی کیوں کماتے ہو کہا جی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس لیے تعتفن علی جارہی کیوں کماتے ہو کہا جی کچھ اللہ کے غریب بندے ہوتے ہیں ان پر خرش کرتا ہوں استعفافن عن المسئلہ کیوں کماتے ہو کسی سے سوال نہ کرنا پڑے تو چار باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں رزق حلال کمایا بچوں پر خرش کرنے کے لیے کمایا غریبوں پر خرش کرنے کے لیے کمایا اور سوال سے بچنے کے لیے کمایا اس میں کوئی نماز روزہ حج زکاة تحج و تبلیغ جہاد کا کوئی ذکر ہے نہیں ہے اچھا جس نے ان چار شرطوں کے ساتھ دنیا کو کمایا تو کیا ہوگا بھائی تو فرمایا لَقِيَ اللَّهَ يُوْمَ الْقِيَامَةَ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قیامت کے دنی اللہ کے دروار میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ چودنی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اللہ نے ہمیں ایسا دین اطاف فرمائے سعد بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دہاڑی کرتے تھے مزدوری کرتے تھے اپنے باغ میں خود ہی تو آپ کے ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو ہاتھوں میں مزدوری مزدوروں کے نہ ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں وہ کسی چلا چلا کے ہاتھوں سے کام کر تو آپ نے دیکھا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہے کہ یا رسول اللہ خود ہی مزدوری کرتا ہوں بچوں کا پیٹھ پالنے کے لئے تو وہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تحجد پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں ذکر کرتے کرتے روزے رکھتے رکھتے حج کرتے کرتے عمرے کرتے کرتے یہ بہت بڑے عمال ہیں میں ان کی کوئی تذہیق نہیں کر رہا ہوں نفی نہیں کر رہا ہوں دین کی کس سے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں کہ بس یہی دینداری ہے کوئی عمرے کر رہا ہے کوئی حج کر رہا ہے کوئی دیکھ گئے چڑھا رہا ہے تو اس کو دینداری سمجھ ہے بھی صحیح اس میں کوئی شک نہیں ہے بھی صحیح لیکن ادھوری دینداری ہے مکمل دینداری بنتی ہے جب اس کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اخلاقیات درست ہوتے ہیں پھر جا کے وہ مکمل دین بنتا ہے تو آپ نے فرما دیکھو میری طرف آپ نے ساتھ کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو بوسہ لیا پھر ان کا ہاتھ یوں دکھا کے فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے حلال 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 رشوت سود چوری ڈاکہ حرام یہ نہیں حلال بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ بُولُو امَّتًا وَسَلْت کہ ہم نے تمہیں مُعتَدِلْ عَتِدَالُ وَالِ دُنیا امَّت بنایا ہے نہ دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا معابطل ہو جائے اس لئے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچنا غلو مطلب اس طرح لگنا کہ بچوں کا پتہ نہیں بی بی کا پتہ نہیں گھر کا پتہ نہیں کام کا پتہ نہیں یہ عیسائیت میں تو بزرگی ہے ہمارے دین میں بزرگی نہیں ہے یہ انتہا پسندی ہے تو ایتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے ایتدال امتن و ساتا ایسے عیسائیوں کی طرح تر کے دنیا بھی نہ کرو یہودیوں کی طرح دنیا کے پیشے نہ پڑ جاؤ ہر اس کے حلال بھی کماؤ اپنے بچوں کو بھی دیکھو اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیا بھی ہیں اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو